السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور میرے دنی ملی بھائیوں بہنوں آج کے اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ عشرہ دولجہ میں جستجو سے عبادات کرنا ہے عبادات زیادہ زیادہ اس عشرہ دولجہ کے مہنے میں کرنا ہے عشرہ دولجہ میں صاحب حیثیت لوگ تو حج کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں اور اس عظیم فرضہ اسلام کی اداگی سے بے پناہ عجر حاصل کر کے لوٹتے ہیں لیکن غربہ حضرات اس فرضہ کی طاقت نہ ہونے کے باعث عجر سے محروم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے ان دس دنوں کے اعمال کو بہت زیادہ افضل قرار دے دیا ہے تاکہ یہ بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں اس لئے حج کے لئے نہ جانے والے لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں خصوصی عبادات کا احتمام کریں نوافل ادا کریں روزے رکھیں کسرت سے اذکار و دعائیں کریں صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جو بھی نیکی کا کام کر سکیں اسی طریقے سے سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ کار تھا جیسا کہ ایک روایت میں ہے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ جب عشرہ درجہ شروع ہو جاتا تو خوبصغی وہ جد و جہد کیا کرتے تھے جد و جہد کوشش وغیرہ کیا کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ان دس دنوں کے جو ایام ہیں عشرہ درجہ کے ان دنوں میں ہم زیادہ زیادہ نیک کام کریں اور صدقات و خیرات زیادہ زیادہ حصہ لیں نیک کام کریں